دنیا کا چھٹا اور یورپ کا چھوٹا چھوٹا ملک لیشتن سٹائن مغرب اور جنوب میں سویزر لینڈ اور مشرق میں آسٹریا کے ساتھ واقع ہے پورا ملک ایک سر سے دوسرے سر تک پچیس کلومیٹر آپ ڈرائیف کریں گے تقریباً ترٹی منٹس میں آپ پورا ملک دیکھ سکتے ہیں اچھا پلان کچھ اس طرح ہے فرائی برگ سے ڈرائیف شروع کیا ہم آگے جائیں گے پہلے کدھر پہنچیں گے سویس سویسر لینڈ سے گزرتے ہوئے ہم جائیں گے لیشتن سٹائن ایک چھوٹا ملک ہے خوبصورت ملک ہے وہ بھی دیکھیں گے اور پھر وہاں سے آن وارڈ موف کریں گے ایٹلی پہنچیں گے آسٹریا یا ایٹلی آسٹریا سے گزرتے ہوئے ایٹلی پہنچیں گے اور پھر ہم نے اگلے دن آسٹریا دیکھنا ہے آسٹریا کی جائیں مطلب ابھی بھی ہم اسی ایک دن میں چار ملک تھچ کریں گے جرمنی فرائی برگ سے ہم نے باسل سویسر لینڈ تک ستر کلومیٹر ڈرائیف انتہائی حسین نظاروں میں کیا یہ ایک بار پھر سے جرمنی سے ہم داخل ہو رہے ہیں سویسر لینڈ میں یہ سویسر لینڈ کا جنڈا ہے اچھا اب ہم سویسر لینڈ میں ہیں رومین خان کتنا ڈرائیف اور کتر کریں گے ڈرائیف جو ہے زورش کی طرف ہے زورش سے گزرتے ہوئے ہم لیشنسٹائن میں انٹر ہوئے ہیں یہ لفٹ سائٹ پر جرمنی ہے یہ بلکل جرمنی ہے ہمارا یہ اور یہ بیچ میں جو ہے کیا بڑھتے ہیں اس کو ریور ہے ریور اور تو اس سائٹ پر جرمنی ہے جتنے بھی آبادی نظر آرہی ہے اور جس روڈ پر ہم جا رہے ہیں یہ سویسر لینڈ کے ہیں سویسر لینڈ اپنے مشہور انفرسٹرکچر اور مضبوط سنتوں کے لیے عالمی سطح پر بہت مشہور ہے ملک بر میں وسیع سڑکوں کا جال بہت منظم اور محفوظ بھی ہے جدید ٹرنلز، موٹر ویس، ہائی ویس کی شاندار سہولیات کے ساتھ ساتھ ریلوے نیٹورپ بھی بہت وسیع اور آرامدے ہیں جو مقامی اور بین الاقوامی سفر کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے موسیقی موسیقی اس وقت ہم جس روڈ پر ہیں تو میرے رائٹ سائٹ پر لیسٹن سٹائن ہے اور لیفٹ سائٹ پر سویسر لینڈ ہے اور موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا ہے ان علاقوں میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ بورڈر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ملک ہے اور اس سائٹ پر دوسرا ملک ہے یہ دونوں ممالک کے جھنڈے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایک ہاتھ پر سویسر لینڈ اور دوسرے سائٹ پر لیسٹن سٹائن ہے موسیقی 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 یہاں جرمن ثقافت کا بہت اثر ہے یہاں کے لوگ اپنے روایتی اور ثقافتی تقریبات کو بہت اہمیت دیتے ہیں موسیقی موسیقی دوستو اس وقت پہنچ گیا ہوں دنیا کے چھتے سمالسٹ کنٹری لیسٹن سٹائن سویسر لینڈ کے ساتھ بارڈر ہیں اور سویسر لینڈ جیسا ہی خوبصورت ہے گروں کا وہیں خاص طرز آپ دیکھ رہے ہیں گرینری پہاڑ گرین بھی ہے یہاں پر جنگل آتی ہے سامنے کا ویو اگر آپ دیکھیں تو سنو بھی ہے پہاڑوں پر برف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرسکون ملک ہے بہت ہی پرسکون ملک ہے صاف بھی ہے موسیقی بہت زیادہ پرسکون ملک ہے اور صفائی یورپ کا سب سے صافترین ملک اگر ہے کہ یہی ہے موسیقی اس ملک میں لوگ بہت غم دکھائی دے رہے ہیں بازار کھلے ہیں لیکن لوگ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اور جدر سے بھی آپ گزریں گے بہت انتہائی خاموشی تو کچھ نیا میں نے ادھر دیکھا لوگوں کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کو بھی بدلنا ہوگا موسیقی میں آپ جائے جس ملک میں آپ جائے ان کی طرح موضب ہونا چاہیے موضب ہونا چاہیے موضب ہونا چاہیے ان کا قانون ان کا روان چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسٹورنٹ بازار سب کلے ہیں لیکن لوگ بہت کم ہیں دیکھ سکتے ہیں یہی حافظ ہے ہائی جتنا بھی ٹریول میں نے کیا ہے لیسسٹائن کو میں نے بالکل الگ پایا ہے کیونکہ ایک عجیب دنیا ہے پہاڑوں میں اس طرح انفراسٹرکچر بنانا بڑے بڑے بازار مارکیٹس بنانا اور پھر اتنا سناٹا اتنی خاموشی اس کو میں سکون ہی کہوں گا یعنی انہوں نے ترجیح شور یا کراؤڈ پہ نہیں دیا ہیں انہوں نے سکون جو لوگ سکون پسند کرتے ہیں سائیڈ میں اپنا ویکیشن یا فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بالکل وہی ماحول یہاں پر بنا رہا ہے ان کے لئے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے سٹریٹس ہیں دور دور تک آپ کو دکھائی دیں گے ایک دو لوگ یا ملکل وہ بھی ایک سائیکل گزرے گا تین چار منٹ بعد تو کراؤڈیٹ ملک نہیں آئیں یہاں پر آپ خاموشی فیل کر سکتے ہیں کہ لوگ کتنا خاموش ہیں یہ ملک پر سکون ہے سیویلائز لوگ ہیں تیز کوئی بھی بات نہیں کرے گا نہ کوئی چیخے گا ایک ٹیبل کی آواز دوسرے ٹیبل تک سنائی نہیں دی رہی ہے لوگ بیٹھے ہیں لیکن خاموشی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کنگ کا پیلس ہے کنگ یہاں پر رہتے ہیں دوستو لیسنسٹائن کے مشہور سکوئر میں ہوں یہ ان کا ایک چرچ ہے سرکار کی امارتیں ہیں یہ جدر سکوئر میں میں کڑا ہوں یہ ان کا گورمنٹ سکوئر ہے یہاں پر سارے سرکاری دفاتر ہیں اور ان کا کنگ جو ہے وہ سامنے آپ اگر دیکھیں یہاں پر اس ملک کا بادشاہ رہتے ہیں یہ ایک شخص کا ملک ہے پرسکون ملک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکانیں کھلی ہیں ریسٹورانٹس بھی کھلے ہیں یہاں پر لیکن لوگ نہیں ہیں یہ پلے ایریاز ہیں یہ پلے ایریاز ہیں سارے خالی پڑے ہیں یہ بھی ایک تورسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے جو ان کے مین سٹریٹ ہیں مین سکوئرز ہیں وہی پر میں گھوم پیر رہا ہوں کچھ گروپ سمیں ریسٹورانٹس میں نظر آ جاتے ہیں باقی پورا کا پورا علاقہ سرناٹا ہے گاڑی سے پاسپورٹ اٹھا کے لائے ہوں یہاں دکان کے سامنے لکھا ہے اگر پاسپورٹ پر سٹیمپ لگانا ہے اس ملک کا تو تین یورو پر یہ سٹیمپ لگائیں گے تو چالتے ہیں کیونکہ دکان کا کلوزنگ ٹائم بھی ہے سپیشلی ہمارا انتظار کر دیں مین سکوئر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بلکل ہیں ہی نہیں ایک دو تورسٹ نظر آ جاتے ہیں باقی ریسٹورنٹ میں تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے پاسپورٹ سٹیمپ 3 یورو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاسپورٹ سٹیمپ اس ملک کا سٹیمپ اگر آپ نے پاسپورٹ پر لگانا ہو صرف تین یورو آپ دے دیں اور اس شاپ میں چلے جائیں سٹیمپ ہم آپ کو دیکھاتے بھی ہیں باشپورٹ سٹیمپ شکریہ بلکم میں لیسے سٹائن یہ ہنگا سٹپ مجھے لگیا جس طرح امیگریشن میں لگاتے ہیں پاسپورٹ پر یہ تو رائز ہے بانکرپسی ہے آج بسیت پر آج بسیت پر ٹوانٹی فائف کلومیٹر ٹوانٹی فائف کلومیٹر ٹوانٹی فائف کلومیٹر لیسن شائن کا جو ہے ایک سائیڈ سے لے کے دوسری کونے تک ٹوانٹی فائف کلومیٹر یعنی اس ٹوانٹی فائف کلومیٹر کنٹری اور کیا پاپولیشن؟ ٹوانٹی فائف کلومیٹر ٹوانٹی فائف کلومیٹر لیسن شائن کی معیشت بہت مضبوط ہے اس کا شمار دنیا کے چند امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے یہاں تعلیمی نظام بہت میاری ہیں اور یہاں کے لوگ بھی تعلیم کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہے یہ ملک قدرتی مناظر سے برپور ہے اور سیاہ یہاں کے دلکش پہاڑوں سرسبز وادیوں اور صاف شفاف جیلوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں کی ہوا اور پانی کی صفائی پوری دنیا میں مشہور ہے لیسن سٹائن میں سیاہت ایک اہم سنت ہے اور یہاں کی حکومت نے سیاہ کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی ہے سیاہ یہاں پر ہائیکنگ، سکینگ اور تاریخی مقامات کی سیر کا لطف اٹھا سکتے ہیں موسیقی 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 رومین بھائی بلکل پہاڑی کے ٹاپ پر ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر اگر میں دیکھوں یا دکھاؤں ویورز کو تو بس یہ ان پہاڑوں کو اگر آپ دیکھ لیں یہ کچھ ایک دو چھوٹیاں ہیں جو کہ ہم سے بلندی پر ہیں باقی ہم بالکل ہائٹ پہ آ چکے ہیں علاقے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو ذرا معلومات ہمارے ساتھ شیئر کریں اچھا جتنا میں نے میں تو پہلے بھی یہی آیا ہوں تو ایک دفعہ ہم تو یہاں پر جو ہے کینگڈم آف لیشن شائن یعنی ریاست لیشن شائن جس طرح پہلے باہولپور ہے پاکستان میں اور اسی طرح یہ آزاد رہ چکے ہیں اور آزاد یہ ہے اور اپنی چھوٹی سی کنٹری بنائی ہوئی ہے پاسپورٹ ہے ان کا اپنی گاڑی ہے سب کچھ ہے ان کا چھوٹی سی کنٹری ہے دنیا کا چھٹا سمالسٹ کنٹری اتنا خوبصورت لوگ پہلے کیوں نہیں جانتے تھے یا ہم نہیں جانتے تھے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کیونکہ یہ اتنے ٹی وی بغیرہ میں نہیں آتا اس کے خبریں نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ جو یورپین ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کو بتائیں کہ لیشنسٹائن ایک بہاڑی ملک ہے اور آسٹریہ ہے ایک طرف دوسری طرف سلسلیٹ ہے اٹلی ہے تو یہ پیچ میں بلکل چھوٹا سا ہے جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں لوگ امیر لگ رہے ہیں کیونکہ گروہ کے باہر قیم کی گاڑیاں گروہ کا طرز اگر میں دیکھوں ان کا لائف سٹائل میں دیکھوں تو لگ ایسے رائے کہ شاید لوگ بلکل سٹیبل ہے ہاں بادشاہ ہے نا اپنا کنگڈم ہے ان کا تو اس لئے چوٹا سا پاپولیشن بھی بہت کم ہے اور زیادہ تر جو یہ ڈیپینڈٹ ویسے ہے آسٹریہ اور سوزرلینڈ تھوپر امید ہے یہ ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اچھے ولوگز کے لیے دیکھتے رہیے کبیر خان آفریدی کو ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ